آج کے پاس موجود بیگ میں سے جو ہے تاہا کی کیا چیز غائب ہے جس کو پولس پتہ بھی نہیں لگانا چاہتی پوائنٹس تھے ان کو مٹا کر نئے نام دینے کی کوشش کی گئی سلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں ہائیکنگ پر نہیں جانا چاہتا مارگولا ٹریل پائیف پر تاہا کو مکمل پلاننگ کے ساتھ لے کر جایا گیا دو تین دن پہلے ایک ورسپ گروپ بنایا ان لڑکوں نے اور اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا یہ ورسپ گروپ بنانے والا کون تھا کس کی انسٹرکشنز پہ جو ہے اس نے یہ ڈیلیٹ کیا تاکہ پولس تک جو ہے وہ معلومات نہ جا سکے کہ اس گروپ میں کیا باتیں ہو رہی تھی کون تہا کو جو ہے وہ مجبور کر رہا تھا کہ ہر حال میں جانے وہ گروپ کا ایڈمن کون تھا لڑکے بلکل خاموش ہیں پولس اس حوالے سے بات بھی نہیں کر رہی اور نہ ہی ان میسیجز کو جو کہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ریکاور کیا جا رہا ہے لاش کے پاس موجود بیگ میں سے جو ہے تاہا کی کیا چیز غائب ہے جس کو پولس پتہ بھی نہیں لگانا چاہتی یا پتہ لگا کر خاموش ہے زندگی میں پہلی بار ان لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ جانے کا پلان بھرایا گیا اور وہ بچارہ زندہ واپس نہیں آیا تمام راست موبائلز میں موجود ہے اگلے دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے اگلے دو ہفتوں میں جی کیا بڑا ہونے والے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارگرہ ٹریل فائیف پر قتل ہونے والے معصوم تاہا کے کیس میں جی سب سے بڑی ڈیویلپنٹ اب سے کچھ دنوں کے بعد ہونے جا رہی ہے تاہا کی فورنسک ریپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو ہفتوں میں جو ہے وہ آ جائے گی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کو اگر کوئی ٹیمپر کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کو نیستو نابود کر دے معصوم بچے کو انصاف پر حام کرنے کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی اس پر آواز اٹھائے تو یہ دو ہفتے اگلے بڑے امپورٹنٹ ہے اسلام آباد پولس کا کیس لٹکانے کے باوجود جو ہے پندرہ جولائی تک فورنسک ریپورٹ سامنے لانے کا جو ہے امکانات سامنے آئے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ پوسٹ ماجم ریپورٹ بھی نہیں آ رہی تھی اور بار بار کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو لٹکایا جائے لیکن آپ لوگوں کی طاقت کی وجہ سے سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کے بعد جو ہے وہ سامنے بھی آئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ حادثہ کسی صورت نہیں ہے اس ریپورٹ سے جو کہ آنے والی ہے اگلے دو ہفتوں میں پتہ چل جائے گا کہ تہاں کی موت جو ہے کب اور کیسے ہوئی ہے کیا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ یہ پولس کا کام تھا کہ ان پانچ لڑکوں کی مکمل انویسٹیگیشن کرتے کہ ان کے کیا شوق ہیں ان کو کس طرح کے شوق ہیں کیونکہ بگڑے ہوئے جو ہے نوابزادے لگتے ہیں کیونکہ جو ان کے سرپرست ہیں ان کا اتنا ان کی اتنی سے ہے کہ پولس جو ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ ثبوتوں کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے اس کیس میں دیکھا کہ جوس والا جو ہے وہ غائب ہے ہم نے دیکھا کہ پولس نے جو ہے ٹیکسی ڈرائیور سے کوئی بھی تفتیش نے کی اس کو ڈھوننے کی کوشش نہیں کی ہم نے دیکھا کہ جو پوائنٹس تھے ان کو مٹا کر نئے نام دینے کی کوشش کی گئی ہم نے دیکھا کہ فورس ریپارٹمنٹ کے جتنے لوگ تھے جو وہاں پر گئے تھے ان میں سے جو ان کا انچاش تھا اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہم نے بہت کچھ دیکھا اور اس کے بعد بھی اگر یہ ہم دل کو سمجھا بھی لیں کہ یہ ٹھیک ہے حادثہ ہے تو پھر حادثے میں اتنی مسٹیریس چیزیں تو کبھی نہیں ہوتیں حادثہ مینز حادثہ بہت سارے حادثے ہوتے ہیں روڈ پہ لوگوں کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں لوگ کھائی میں بھی گر جاتے ہیں تو وہ حادثہ نظر آتا ہے اس حادثے میں ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں جی یہ بچوں کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ ان کے شوق کیا ہیں ان میں سے کسی کو کچھ غلط قسم کی ایکٹیوٹیز میں ملوث ہونے کا کوئی انکشاف ہوا یا کوئی شوق ہے پولس کچھ بھی نہیں کر رہی یقین کریں کہ پولس نے ان لڑکوں سے کوئی نہ تحقیقات کی اور نہ ہی ان کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہیں میں پھر یہ بات کہوں گی نہ ہونا چاہیے نہ کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو definitely investigate ہونا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بچوں نے قتل نہ کیا لیکن پولس investigation کیوں نہیں کر رہی پولس پر کس کا pressure ہے کیوں معاملات کو آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ جانے کا ویٹ کیا جا رہا ہے کیوں یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ساری باتوں کو جو ہے پیدا کرتی ہیں کہ مائنر بچے کیا دنیا میں crime نہیں کرتے بلکل کرتے ہیں یہ پانچ بچے بہت اچھے سے جانتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا ان کی ایک ایک story جھوٹ ہے یہ جو کہانی سنا رہے ہیں جھوٹ ہے انہوں نے ranges پہ الزام لگا دیا کہ ranges جھوٹ بول رہی ہے ان کے بیان کو جھوٹلا دیا پولس نے ranges کا proper طریقے سے جو ہے ایک protocol ہوتا ہے اس کو follow کرتے ہوئے بیان کیوں نہیں لیا پولس کس کی جو ہے ایمہ پر خاموش ہے یا پولس کو کون pressurize کر رہا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے اچھا جی اب بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے اس رپورٹ سے اگر یہ رپورٹ temper نہیں کی جاتی کہ کیا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی گئی ہے تاہا کہ جسم و ناخن میں سے جی کسی کا ڈی ای نے موجود ہے کیا ایسا ہوا ہے ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے قاتل کو بین اکاب جو ہے وہ کرنے کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوں گے لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قطر سے پہلے تاہا کے چہرے کو جی کس نے نقصان پہنچایا میں نے آپ کو پھر بتایا جو سب سے پہلے وہاں پر گئے تنہوں نے بتایا کہ اس کے چہرے کو مسک کیا گیا ہے یعنی کہ مسک پتھر سے کیا جا سکتا ہے انٹو سے کیا جا سکتا ہے وہ نیچرل نہیں ہے کہ اگر کوئی گرے فرض کرو خدا نہ خاصتہ ایسا مطلب معاملہ ہوا نہیں ہے جانوروں نے بھی نہیں کھایا جانوروں کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کی باڈی الگ ہے اور اس کے چہرے کو مسک کیا گیا ہے تو کس نے نقصان پہنچایا یہ دیکھیں گے یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تحا سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کے چہرے سے اس نے بدلا لیا ہے اور چہرے کو نشانہ بنایا ہے ویسے تو پولیس کو چاہیے تھا کہ فرنسک ریپورٹ سے پہلے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی تحقیقات تفتیش وغیرہ جو ہے کر لیتے لیکن اسلام آباد پولیس بہت پریشر ہے جی ان پر وہ اتنا پریشر لے گے جو ہے وہ سوئی پڑی ہے یہ ہمارے کیپٹل کا حال ہے کہ کیپٹل نے پولیس جو ہے وہ سوئی رہتی ہے تو پھر کسی اور شہر کی تو بات یہ لگ ہے تحاکی والدہ کا بھی یہی کہنا ہے تحاکی کیس میں اس ایک مہینے کے اندر کوئی پراؤگرس نہیں ہوئے میں بالکل پولیس کی پراؤگرس سے سیٹسفائی نہیں ہوں میری تمام آلہ حکام سے آپ کے پینل سے یہ ریکویسٹ ہے آئی جی ہے ڈی آئی جی ہے پرائنگ نیسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے جی آپ آدمی سٹاف سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو تمام سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کیس کو پیورٹی لیول پر دیکھیں اور اس کو میرے بیٹے کے لیے انصاف کے لیے جلد جلد کوئی کوششیں کریں جو بھی ان میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان کو ختم کر کے اس کو پلیئر کروائیں دوسری بات ہے جی پولیس کو اس دوران بہت کام کرنی چاہیے تھے لڑکوں کا پولیگراف ٹیسٹ جو ہے وہ کروا لینا چاہیے تھا تاکہ دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا وہ بھی انہوں نے پرمیشن وغیرہ نہیں لی لڑکوں کے موبائلز کا فرنسک وغیرہ کروانا چاہیے تھا وہ بھی پولیس نے جو ہے لٹکا دیا سی ڈی آر کے لیے بھی جو ہے بہانے کر رہی ہے کہ ہمیں عدالت پرمیشن نہیں دی رہی اجیب سی بات ہے عدالت کیوں نہیں پرمیشن دی رہی آپ کو سی ڈی آر کے لیے تاکہ والدہ کے مطابق میں اپنے بیٹے کو کچھ دن پہلے ہی حسن عبدال ٹریکنگ کے لیے لے کے گئی تھی وہ گرمی میں مارگلہ ٹریل فائف پر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن لڑکوں نے سار کیا لیکن ان کی یہ بات بھی جھوٹی ہوگی کہ اس کا سانس پھولنا تھا پانی نہیں تھا یہ پانی کی کہانی سنائی یہ پانی کی اس کی دو ڈھائی لیٹر کی بوٹل ہے جو کہ اس کو سپ لے کر پینے کی عادت ہے ان کی والدہ کہتے ہیں پہلی بار جو ہے وہ نہیں گیا اس کو پتا ہے ٹریکنگ پہ کس طرح سے جانا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو پانی وغیرہ پینے ہے تاہاں پہلی بار ان پانچنگوں کے ساتھ ہائیکنگ پہ جاتا ہے اور زندہ واپس نہیں آتا اس گروپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کس نے وہ گروپ بنایا کیوں وہ گروپ ڈیلیٹ کیا گیا اس کے لیٹر کیا باتیں ہوتی تھی یہ کیسے کلاس فیلو اور دوستے جو جو ہے گئے تو ساتھ تھے لیکن انہوں نے ایک جھوٹی اور فرزی اور بکواس کہانی سنائی اور تہا کی لاحف دو دن بعد ملتی اور ایسی مسٹریس جگہ سے ملتی ہے جہاں پر کوئی تصور نہیں ہے مطلب میں ابھی تک اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیجے جا رہا تھا اس کی لاش اوپر سے ملی یہ کہتے ہیں ہم ایک گھنٹہ انتظار کرتے رہے کال کرنے کے بعد جو ہے ہیلپ کا اور اس کے بعد ایک گھنٹے میں تو تہا کو نیجے پہنچ جانا چاہیے تھا نیجے کیا ٹیکسی لے کر گھر کی طرف نکل جانا چاہیے تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مطلب اتنی مسٹریس چیزیں ہیں ہر بندہ قائب کر دیا گیا کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر چیز کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر آزم پاکستان سے میں اپیل کرتی ہوں کہ تہا کو انسان دلانے کے لئے اس کی والدہ کا ساتھ دیں آپ خود بھی بچوں والے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو آپ کا آخری سہارا ہو وہ چلا جائے چھین لیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے تو دل پہ کیا گزرتی ہے آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ ستہ شیئر کریں تاکہ حقام بالہ تک ہماری واس پہنچ سکے